بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں جائیں گے وہاں سے ہم جرا ہے اپنا احرام کریںünstہ ساکھوں جو ہے عمیار کریں نسنے اچھا 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 یہ جے مینہ کا ہے میدان اور یہاں پر یہ جو ٹینٹ لگے اب یہ فکس ہے اور یہ فائر پروف ہے یہ مینہ میں تین ٹرین اسٹیشن ہے نمبر اون مینہ یہ ایک دن کے لئے ان کو پورے سال اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہوگی یہ ایتر چھے دن رہتے ہیں چھے دن رہتے ہیں آجی لوگ یہاں رہتے ہیں یہ سمجھے چھے دن کے لئے یہ اسٹیشن پر چھے دن کے لئے یہ گلتا ہوگا یہ پتھر آنے کے لئے آجا پتھر آنے کے لئے بس اچھا اچھا مینہ کا مقام یہ مسجد الحرام سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کی جو ہے حج کے اعتبار سے خصوصی اہمیت حاصل ہے مینہ کے مقام کو اور یہاں پر جو ہے آٹھ گیارہ اور بارہ زلحج کو پوری دنیا سے آزمین حج آتے ہیں اور راتیں گزارتے ہیں اور یہ حج کا ایک اہم رکن ہے پیال کیا جاتا ہے کہ وادیہ مینہ اس امتحان سے جڑی ہوئی ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکوم دیا تاہم اللہ تعالیٰ کے حکوم سے آنکھوں پر پٹی باندے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان معجزانہ طور پر ایک بیڑ کا بچہ نمودار ہوا اور اس کی وجہ اس کی قربانی دی گئی ماشاءاللہ سبحان اللہ من کا مطلب بہنا بھی ہے کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں حجت الودا کے دوران مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو اونٹ قربان کیے تھے چنانچہ سنت کی پیروی کرتے ہوئے حضرت آج بھی آزمینِ حج عید العزہ کے مزیوی تیوار کے موقع پر منہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں ماشاءاللہ منہ کے مقام پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو لائے تھے یہ وہ مقام ہے ماشاءاللہ تو آج ہمیں اس کی بھی زیارت نصیب ہو گئی یہ دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہرِ زبیدہ ہے زبیدہ عراق کی ملکہ تھی اور ان کے حضبن کا نام حارون الرشید تھا اور آٹھ سو نو ہجری میں جب وہ حج کرن مکہ مکرمہ آئی تو اس وقت پانی کی بہت شدید قلت تھی تو انہوں نے اسی وقت فوراً آرڈر کیا کہ یہ ایک نہر تعمیر کی جائے جو بیس کلومیٹر لمبی تھی اور وہ پھر تعمیر کی گئی سبحاناللہ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے جو ہے مسجد دیکھے ہمیں شردہ یہ دیکھ لیں اور یہ مینا کا میدان ہے بہت بڑا یہاں سے تو مطلب ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے دیوار آگئے تو اس کی وجہ سے کچھ نہیں پا رہا ہے لیکن کافی آپ یہ دیکھ لیں مینا کا سبحاناللہ یہ دیکھ لیں کتنے خوبصورت ٹینڈ لگ رہے ہیں یہ دیکھ لیں کتنے خوبصورت ٹینڈ لگ رہے ہیں ہمیں حساب سے خیمیں ان کو دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ تو اس وقت ہم مینہ کے میدان میں سے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پہاڑ بھی دیکھ سکتے ہیں مینہ کے ماشاءاللہ موسیقی اچھا چلے موسیقی مینا کے میدان شیطان کو کنکریہ ماری جاتی ہے تو اس جگہ پر کتنا رش ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جہاں آتے ہیں اور اپنا فریضہ آدھا کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ مجھے آج اس کی زیارت نصیب ہوئی بہت ہی خوشی ہو رہی ہے ویورز یہ وی آئی پی خیمے زیارت تر جو ہے ہمیں جس طرح ہمارے گائیڈ ڈرائیور تھے انہوں نے بتایا کہ یہ موسیقی یورپین کنٹریز سے جو لوگ آتے ہیں یا جو مطلب ہے کہ وی آئی پی حج وغیرہ بک کرواتے ہیں پیکج تو وہ یہاں پر رہتے ہیں تو یہ ساری فیسلیٹیز جو ہے یہ ان کے لیے ہوتی ہے اب تو خیادی مطلب ہے کہ ٹوٹ پوٹ گئی ہے اور اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ حج یہاں پر ختم ہوا ہے تو اس وجہ سے اب اس کی یہ کنڈیشن ہے تو جب اس کی تعمیر ہوتی ہے تو ہر قسم کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ اس خیاموں پر مہیا کی جاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی سنسٹ کا ٹائم ہے شام کا ہے اور بلکل میرے سامنے یہ ٹرین اسٹیشن ہے مینہ کا دیکھ سکتے ہیں جمرات اسٹیشن کے نام سے ویورز مینہ کے بعد ہم نے جو ہے غار حرا کی مقام کی زیارت کی لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں وہاں جا سکتا اوپر تک میرے بیہائنڈ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی ابھی ہم آئے ہیں غار حرا اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ لوگ یہاں پر جو ہے جا رہے ہیں اوپر اور یہاں سے ہوتے 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 یہ اس کورنر پر بھی آپ کو اگر نظر آ رہا ہوگا کیونکہ میں نے تو جتا زوم تھا کیا دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں سوپر سوپر بہت لوگ آتے ہیں تو انشاءاللہ میں نے بھی جو ہے اپنے نیکس ٹریپ پر آؤں گا کیا ہم کل جا رہے ہیں اور ابھی ہم نے تیسرا ہوتا کرنا ہے یہ ضرور اس جگہ کی پہنے وزیٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں سوپر بہت لوگ آتے ہیں اور یہ سوپر بہت لوگ آتے ہیں سوپر بہت لوگ آتے ہیں سوپر بہت لوگ آتے ہیں دیکھیں جی دارہ ایرہ کے بارے میں ہم نے سنا تھا سب پڑا بھی اور آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد جن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ غارِ حرق کی زیارت کے بعد ہم مسجدِ جن کی زیارت کے لئے آئے ہیں تو میں آپ کو اندر سے ہی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اور اس مسجد کے بارے میں کئی کہانیاں سنویں جا چکے ہیں سب سے پہلے مشہور واقعات میں کہا گیا ہے کہ اس مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبیلے کو قرآن سنایا جس نے پھر اسلام قبول کیا اور مومن ہو گئے اصل یہ مسجد الجن سترہ سو میں بنائی گئی تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ تو آپ دیکھیں اندر سے بھی اس مسجد میں تو اب مغرب میں تھوڑا سا ہی ٹائم رہتا ہے اور یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اور لیڈیز کے اوپر انتظام ہیں اور مرد حرزرات جو ہے وہ گراؤن فلور کے اوپر ماشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل یہ حرم کے بہت ہی نزدیک ہے آپ ووک کر کے بھی آ سکتے ہیں یہ سامنے میرے دیکھیں کلوک ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسی سے اندازہ لگانے کے یہ کتنی دور ہوگا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمیں آج جو ہے مسجد الجن کی بھی زیارت نصیب ہوئی آمین جی اب ہم آئے ہیں جنت الملہ سیمیٹری مردوں سے وسیلہ پکڑنا اور ان سے شفاعت طلب کرنا شرن جائز نہیں ہے یہ بل بورڈ جو ہے سعودین منسٹری کی طرف سے لگا ہوا ہے قبرستان کے بلکل ہی باہر تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی اسلامی سیکنڈ جو ہے یہ فیمیس سیمیٹری ہے مکہ کی ماشاءاللہ اور مجد الرام سے بہت ہی کم فاصلے پر واقع جنت الملہ ہے اس قبرستان کا نام جو اسلامی دنیا کا دوسرا مشہور قبرستان ہے جنت الملہ وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حباؤ اجداد متفون ہیں جن میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی پیاری پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں اسلامی تاریخ کی بنیاد پر یہ خیال کیا جاتا ہے جنت الملہ کی تعظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی تھی اور آج تک باقی ہے یہاں وہ سب کچھ ہے جو آپ کو مکرم مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت الملہ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ہماری جو ہے آج اس قبرستان کی بھی جو ہے زیارت ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اور برکل یہ جو ہے مسجد جن سے بہت ہی قریب ہے تو آپ جب اگر مسجد ووکنگ ڈسٹنس کے اوپر آئے تو مسجد جن کے بعد جو ہے آپ اس قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ قبرستان کو تو چلیں ہم بہت ہی پتہ بے خوش ہوئے کہ ہمیں آج جو ہے جنت المولا قبرستان کی زیارت نصیب ہوئی ہے یہ مسجد شجرہ ہے یہ مسجد شجرہ ہے مسجد شجرہ بلایا تھا جار ہے جار جی بلایا تھا جی یہ مسجد شجرہ دیکھیں بلکل مسجد جن کے قریبی ہے اب آپ کو زیارت ہو گئی جی جائے گا جائشہ کے ماز پڑھ کے ٹھیک ہے جی ہرام بانگ لی گئی پلکل ہماری زیارت ہو گئی ہے ماشا اللہ سے تو یہ کبرستان دیکھ لے یہ ہی کبرستان دیکھ لے یہی کبرستان جب میں آیا یہ دوسرا اس کا دوسرا حصہ جی بہت اچھی زیارت ہو گئی ہے اور ہم نے تھوڑا 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 ساری جگہوں پر جئے ہیں تو بہت اچھا لگا تو اللہ بس دو پہاڑ اوپر جانا جو ہے وہ باقی ہے لیکن انشاءاللہ وہ جو ہے نیکسٹ میں آؤں گا تو پھر جو ہے ٹائم لے کر آؤں گا تو ضرور جو ہے میں جاؤ گا اوپر ہمیں اللہ بس اپنی ہمیں زندگی دے ضرور زیارت کروں گا پہ تو ابھی ہم عائشہ مجھ سے جا رہے ہیں تو وہاں سے ہم جو ہے این آم باند کر تو پھر آئیں گے عمرہ عدا کریں گے تیسرا عمرہ ابھی ابھی ہم نے جو ہے یہاں آئے ہیں مجھد عائشہ میں تو یہاں بھی ہم مغرب کے نماز پور کر تو آئرام بان لیں گے تو پھر یہاں سے پھر ہم حرم شریف چلے جائیں گے ماشاللہ زیارت ہو بھی ہماری تو ابھی ہم چلتے ہیں نماز اور اس کے بعد آئرام بان لیں گے انہاں وہ نماز تو 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 یا آپ انہاں تو تو یہاں مغرب کے بھی نماز ہو رہی ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ جو ہے عبرا کر کے دوبارہ عمرہ جب کرتے تھے یہاں آتے ہیں مغرب پڑھ کر تو احرام باد لیا ہے اور پھر احرام کے جو ہے نوافل بھی ہم نے ادا کیے اور نیت بھی کیے تو یہ میرا تیسرا عمرہ ہے پہلے عمرہ میں نے اپنا کیا اور دوسرا جب میں والدہ کے نام کے اور تیسرے میں والدہ سب کے نام سے جی ہو گیا تو چلے دعا کرتے کہ اللہ تعالی نے جو ہے ہمیں جیارت آج کرنے کا موقع دیا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے تیسرا عمرہ کرنے کی بھی سعادت ہمیں میرے رہی ہے تو اللہ تعالی منظور فرمائی امین امین موسیقی 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 موسیقی